اسلام علیکم فرنٹس اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سٹک ہوا ہوتا ہوں اور میں نے سچا تھا ہفتے میں تین ویڈیوز بناوں گا اور الحمدلہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں کہ within seven days میرے ایک ہزار سبسکرائب اور اور بڑھ گئے تو بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے creative content اور education content پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا اب دیکھیں میری بات سنیں دو سے تین فیکٹرز ہیں ان ساری رومرز کے بیچے پہلا فیکٹر یہ کہ جو ہمارے پاس academies ہیں اور جو ہمارے پاس teachers ابھی اس field کے اندر ہیں education field کے اندر وہ money making machines ہیں پر اس کے اندر ایک اور بات میری بہت زیادہ important ہے وہ سنیے گا لازمی دوسری چیز یہ کہ وہ rumors پھیلاتے ہیں test dates کی تاکہ ان کی books sale ہوں تو آکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ sale ہوں اور یہ سارا سین ہوتا ہے پر اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ rumors ہوتی ہیں پر یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں test کے لیے test سے پہلے prepare کر لینا چاہیے تو indirectly students کو فائدہ ہی ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں اس کے اوپر زیادہ comment نہیں کروں گا پر in short یہ rumors ہیں ابھی اور آئی بیے کی management کی طرف سے ایس سچ کوئی بھی الان نہیں ہوا کہ یہ test rate ہوں گی یا ایس در پہ ہوگا میری بات ہوئی آئی بیے management سے تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی تک ہمارا جو ہے finalize نہیں ہوا ہے پر انشاءاللہ with the passage of time ہو سکتا ہے چانسز ہیں پر ابھی تک finalize نہیں ہیں تو یہ fake news ہیں آئی بیے کی official website سے جب تک آپ تو نہیں آتا آپ نہیں کریں اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکے نے 29 to 30 gold medal لیے اس کا ایک بندے نے ویڈیو بنائی میں اس بندے کا ویڈیو title بھی یہاں پر share نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس کی promotion ہو جائے گی and I am very I am very keen about this about this کہ وہاں پر ان کی promotion نہ ہو negative بندوں کی تو اس وقت جیسے میں اپنے چینل پر ان کا نام نہیں لوں گا میں صرف حرکت بتا دیتا انہوں نے کیا کی اس نے کیا کیا اس ڈاکٹر نے اس ڈاکٹر کو کال کی کوئی اس کا بھائی ہوگا باپ ہوگا شاید کوئی fake کال ہو پر image کیا تھا کہ انہوں نے کال کی اور وہ کال ریکارڈ ہو رہی تھی اور انہوں نے بولا کہ بھائی ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور انٹرویو کے لیے آپ کب available ہوں گے اس نے بولا میں ابھی schedule میرا busy ہے اب 30,000 میں آپ سے انٹرویو کی چارجز لوں گا اور 30,000 پے کریں آپ ہمیں اور ہم آپ کو انٹرویو دے دیں گے اس کے اوپر اس نے پروپاگینڈا بنا دیا کہ جی اختر پاوہ لاوہ جو بھی تھے ان کا انٹرویو ہم نے کیا تھا وہ free of cost ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ 30 gold medal نے اس کے پیسے مانگ رہا ہے ایک بات مجھے بتائیں آپ لوگ میں اب چاہت مجھے غلط پرسپشن میں کافی دوستوں نے سمجھا اور اس چیز کو سمجھا کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ teachers کے آمدنی نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے مسئلہ پتہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں مسئلہ یہ ہے جو مجھ جیسے students یا مجھ جیسے teachers کا کہ quality content دیں کم پیسے ہوں اور quality content ہو پر جو teacher ہے نا وہ بھی ایک انسان ہے وہ بھی ایک انسان ہے وہ کوئی ساپ نہیں ہے جو مٹی کھا ہے وہ بھی انسان ہے میں دیکھ رہا تھا سنجھ میں کچھ اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے میمز بن رہے ہیں کہ پیسے کم رہے ہیں یار پیسے کمائے گا نا وہ اس کے بھی گھرے اس نے اتنا پڑا ہے معاملات کی ہیں وہ کمائے گا پر اس سے آپ کو وہ نظر آتا ہے جو آپ کے film ایکٹرس کروڑوں روپے کماتے ہیں وہ نظر نہیں آتا تو یہ ایک چیز ہمارے concept عجیب بناوا ہے پر اس کو پھر exploit کیا جاتا ہے ٹیچرز کی طرف سے کہ جی ان کے پھر heavy pieces ہو جاتی ہیں اب یہ سٹی ایس 5 to 15 جو ہم لے رہے ہیں وہ 2000 روپیز لے رہے ہیں پر جو دوسرے ٹیچرز ہیں وہ میں کسی کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا پر بات کہنے کہ یہ ہمیں ابھی education کو promote کرنے آپ اپنے standard of life maintain رکھیں ٹیچرز پر اس کے اندر مناسب فیسز رکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے اور سٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو positively لیں اور اس چیز کو support کریں تاکہ اور ٹیچرز ہیں اس فیلڈ کے اندر دیکھیں money is a prime factor اگر جس انڈسٹری کے اندر پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس انڈسٹری کے اندر competition زیادہ ہوتا ہے اس انڈسٹری کے اندر productivity زیادہ ہوتا ہے تو this is the fact کہ ہمیں education کے اندر پیسہ پٹ کرنا پڑے گا تب ہی جو ہماری viral ویڈیوز بنتی وہ کیوں بنتی ہیں وہ the reason behind کہ ادھر پہ پیسہ آئے زیادہ تو اگر education کے اندر فیسز کو taboo نہ بنایا جائے وہ extra فیسز نہ لی جائے تو یہ چیزیں smoothly چل سکتی ہیں I hope آپ کو STS 5-15 کا جو ایک message تھا کہ وہ ابھی test late نہیں ہے exploit کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو وہ بھی clear ہوگیا ہوگا یہ information بھی مل گئی ہوگی کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ایک مہینے کا course ہم لوگوں نے offer کیا ہے جس کے اندر 5-15 کے ہم syllabus کی تیاری کروا لیں تیسری یہ چیز کہ ہمیں اپنے mindset کو تھوڑا سا change کرنا پڑے گا ہمیں mature ہونا پڑے گا تاکہ ہماری society کے اندر کچھ positive change ہے I hope آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ